آج بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ایک دم سے ایسے لگ رہا تھا جیسے تفان آ گیا ہو اور اتنی زیادہ بارش بس دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا رحم کرے اور یقین کرے ایک دم سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ یہاں پہ نا ایک وہ نہر جاتی ہے نا پانی کی تو اس دیکھے سے جا رہا تھا تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹینشن لگ رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو میری پیاری پیاری بہنوں اینڈ بھائیوں سب کیسے ہیں جی امید ہے جی آپ سب خیرے سے ہوں گے تو جی آج کا وہ لوگ بڑا ہی زبدست بھی ہونے والا ہے لیکن اینڈ میں کیا ہوا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گی ہی لیکن جی آج ہم لنچ میں کیا بنا رہے تھے آج ہمارے ساتھ جی ہے آمنہ اینڈ قتیجہ اسلام علیکم آج کیوں ہمیں سانہ اور آمسانہ نہیں ہے سوری سانہ نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے جو ریکارڈنگ کرنے میں بہت جلدی ہو رہی تھی میں نے کہا چلیں سانہ نماز پڑھ لے گی تو آج آئے گی نہیں آئے گی تو آمنہ اور ختیجہ ہی باتیں کریں گے ہم تو آج ہم نے لنچ میں جی بنایا تھا فیش فیش بنایا تھا نہیں بنائی تھی تو ہم نے بنائی تھی فیش اور کیسی بنی تھی جو یہ بہتیں گے کہ میں نے تھا کسی ریسپی تھی میں نے جی لگیا ہوا ہمیں گے مجھے تو کچھ پڑھ لیا گیا جی بھی مزید گیا کوئی زباد نستی تو نہیں ہے آپ نے نے زباد نستی دیکھے تو نہیں ہے موچنے نہیں ہے مجھے آج ہمیں گے اس میں یہ سب سے نین بات کی کہ وہ مسائلہ بہت مزیدار تھا یعنی کہ ایسی بات کی کوئی بات تھا کافی کاری ہم نے فیش بنائی ہے تو وہ اندر سے جو ہے نا وہ وائد وائد نظر آتی اور مسالہ اتنا زیادہ نہیں لگا ہوتا لیکن یہ میں نے ڈریپ فرینڈ بنائی تھی ہم کیا تو یہاں اچھا میں نے فیش جو ہے نا وہ اچھے سے واشک میں کر رہی ہوں لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ میں یہ کس طرح سے واشک کر رہی ہوں چلیں یہ میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں میں اجوائن اور نمک اور سرکا ان تینوں چیزوں کے ساتھ جو ہے نا میں پہلے اسے اچھے سے لگا کے رکھ دوں گی تاکہ بچاری مچھلی اچھے سے ساف ستھری ہو جائے تو میں نے دیکھیں فیش اگر اچھے سے واش ہوئی ہوتی ہے نا تو آپ کی ریسیپی بھی اچھی بنتی ہے آپ نے دیکھا ایک چیز پر غور کیا آپ نے یہ پتہ نہیں کیا اس کے اندر ایک چھوٹا سا وہ تھا گوشت کا مچھلی کا تو جب میں اسے کھینچ رہی تھی نا اس کا مو بچاری کا پھل گیا پورا جیسے ہمارے زوان کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے وہ ہی ہوگا لیکن میں نے اسے کٹ کر دیا تھا وہ زبان جسے ایسے اوپر نیچے ہوتی ہے ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آمنا جی کاری تھی کلوزنگ اور میں نے کہا آمنا جلدی جلدی سے سا 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 سفائی بھی کرتے جاؤ تاکہ ہم نے فیش بھی بنانی ہے ساتھ میں ہم نے امیلی کی چھتنی بھی بنانی ہے چھتنی بڑی مزے گی تھی ہے چھتنی مجھے تو اچھی لگی ہے لیکن سنا اور جو اینا خاتیجہ یہ ذرا تھوڑی سے نقرے کر رہی مجھے گئے کہ وہ تماتر ہوتی ہے لیکن اس میں امیلی تھی تھوڑی سا کھٹا کھٹا پانچ سا رہا تھا لیکن آپ نے ایک نوالے سے ہی جج کر دیا انہ نے ایک سے ہی کیا میں نے تو کھائیا میں نے گرین چھتنی کھائی نہیں بلکل اور یہاں فاتمہ جی بند لے کے کھڑی تھی کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے جلدی سے اس میں فش لگا کے دے دو ابھی جب فش ریڈی نہیں ہوئی تو ہم کیسے لگا کے دیں گے اور یہ چھوڑی اٹھا رہی تھی کہتی سے ایسے کٹو کٹو ہاں جی اور آمنہ بچاری کی اس نے صحیح آن جی آگی جی فاتمہ آگی ہاں جی فاتمہ کیا کہہ رہی ہو آپ اسلام علیکم تو کرونا زور سے بولو جیسے گھر میں بولتی ہو آپ ہاں جی آگے اچھا شورما بنا رہی تھی اچھا جی شورما بنا رہی تھی فش کا شورما اچھا جی فش کا شورما یہ پہلی بار سن رہے ہیں چکن کا چکن کا تو ہم نے سننا ہی ہے اور چکن کا کیوں نہیں چکن کا نہیں اچھا لگتا جی پہلی بار سن رہے ہیں فشکا شورما اچھا ہوتا ہے اور چکن اینڈ جو بیپ کا لوگ کھاتے ہیں وہ ایسی کھاتے ہیں ان کے فشکا بنا کے اچھا جی اس سے این ہی اچھا لگتا ہے کھائے گی بھی پیر جب ہم مگائیں گے تو کھاتے بھی ہے اچھا یہ ابھی آپ کو بتا رہی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بس آپ ہم ملیں گے اچھا کٹیا تھا وہ بتا رہی ہے اچھا اچھا چھتن پائی اچھا چھتن پائی اچھا پھر فاتما نے کھا لیا اچھا فاتما آپ کے ساتھ پنجابی میں بات کر رہی ہے بھئی جو ہماری زبان ہے ہم تو اسی میں بات کریں گے ہم نے کوئی دکھا دکھانا تو ہے نہیں اچھا 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 امی کٹری ہے پھر یہ آپ رہیسی بھی بتا دو نا وہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی آپ بتا دو امی کیا کر رہی ہوں بتاؤ اچھا کھولا کھولا اچھا پھر کیا کیا یہ مسالے ڈالیں آپ کو بتا ہی کون کون سے مسالے ڈالیں اچھا اب یہاں پہ آکے میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے مسالے جو ہے نا اس میں ایڈ کیے بہت ہی سیمپل سے مسالے ہیں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو جی اچھا اس کی ریسی پی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں اپنے ہر ایک ویلوگ میں کہ رکسانہ فورڈ سیکریٹ کا جا کے آپ ویزٹ کریں وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ریسی پی مل جائے گی اگر میں اس میں آپ کو ڈیٹیل سے ہر چیز بتانا شروع ہو گئی تو بس بھی آپ بور ہو جائیں گے اور میرا ویلوگ جو ہے وہ لمبا چوڑا بن جائے گا لمبا چوڑا بن جائے گا اور آپ پھنگے گئے گئے کہ تو ریسی پی رکھا جائے لگ گی پری ڈیلی روٹین کھانے سے نمیتا ہوں جی جی بلکو ڈیلی روٹین میں یہ بھی تو شامل ہوتا ہے کہ ہم دوپہر کے کھانے میں رات کے کھانے میں کیا بنا رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دو ٹائم کا کھانا میں شیئر کرتے ہیں لیکن ایک ٹائم کا ذاتہ جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ اگر ایک ٹائم کا ہوتا ہے پھر رات کو سمجھ دیا پھر ہم کیا کھائیں ابھی ختیجہ جو ہے وہ موبائل چلانے میں مصروف ہے اسے میں نے ویسے ہی اپنے پاس بٹھایا ہوئے وہ ابھی کوئی بات نہیں کرتے آپ لوگ اپنے وطے کرے جانے ہیں میں کہا اچھا جی کیونکہ ختیجہ کو پکانے میں انٹرسٹ نہیں ہے ختیجہ کتنی ہے مجھے ہے پکانے میں انٹرسٹ پکانے میں انٹرسٹ نہیں بیکنگ میں انٹرسٹ نہیں چلیں انشاءاللہ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سکھائیں گے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ پتین کا پسند ہے اچھا اس کی بات سننے گئے اچھا اچھا آپ کو کھانا اچھا فاطمہ بات سنو آپ کو کھانا پسند ہے یا بنانا پسند ہے بنانا بنانا پسند ہے کھانا پسند نہیں ہے ابھی تو آپ کہہتے کہ فیش شورما اچھا ہوتا ہے اچھا اچھا چلیں آج ہمارے پاس ایمان بھی بیٹھی ہے فاطمہ کی بڑی بہن اس سے بھی ہم بات کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور فاطمہ ایمان آپ کو کہے گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں جب یہ چھوٹی تھی نا ہم اس سے کہتے تھے چلو ایمان آپ کو کہ چینل کو سبسکرائب کریں آگے بھی جو یہ لفظ بولتی تھی نا اور ہم ہس ہس کے جو ہے نا ہمارا جو برا حال ہو جاتا تھا فاطمہ ابھی آپ نے چپ کرنا بھی زیادہ نہیں بولنا ٹھیک ہے ابھی ایمان سے ہم بات کریں گے چلے بھی ایمان اسلام علیکم جی ایمان روکیس کریں نا فرینڈ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں آگے کیا کریں اللہ تعالی آپ سب کو اچھا یہ نا اکثر بولا کرتی تھی اسلام علیکم فرینڈ سے یہ بلوگ بھی بناتی تھی نا اس کے چھوٹے چھوٹے بلوگ ہیں میرے پاس انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہتی تھی اسلام علیکم فرینڈز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ تعالی آپ سب کو حفظ و ایمان میں نہیں کہتی تھی آپ سب کو فریزر میں رکھیں ہم کہتے تھے ہال جوڑ کے بھئی اللہ کا واسعہ آپ یہ لفظ نہ کہا کرو اور یہی نہ ہو آپ کے جو جو سبسکرائبر ہیں وہ بھاگ ہی جائیں اچھا یہاں پہ ہماری باتوں یہ باتوں میں مچری مسالہ لگ چکے اچھے سے اب جی ہم نے اس پہ ذرا کھٹا نمبو پایا آگے کیا کیا چار دفعہ نمبو چار دفعہ نمبو اچھا چار دفعہ نمبو پایا پھر کیا کیا مسالہ پایا اس کو پتہ ہی نہیں یہ جو چیز دیکھ رہی ہے نا جو چیز دیکھ رہی ہے نا وہی چیز بول رہی ہے تو بس یہاں پہ لیمن جو ہے میں نے اچھے سے اجسٹ کر دیا تو یہ یقین کرے بہت مزے کی خشتی ضرور آپ نے یہ ریسی پی ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے دار ریسی پی لگے گی بلکہ میں آپ کو ایسے کروں گے اپنے چینل کا لنک ڈسکریکشن میں دے دوں گی ٹھیک ہے تو وہاں جا کے آپ نے اس ریسی پی کو بھی دیکھ لینا باقی ریسی پیز کو بھی آپ نے دیکھ لینا وہاں پہ آپ کو مزے مزے کی ریسی پیز ملیں گی تو جی آج کیا ہوا کہ توا جو تھا وہ چھوٹا رہ گیا اور بڑا برتن جو ہے نا وہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں تو بس غلطی ہو گیا میں نے ریسٹورنٹ سے جو ہے نا بڑا برتن منگوا لینا تھا لیکن وہ میرے مائنٹ سے ہی نکل گیا تھا اچھا یہاں پہ میں نے امبلی کی چٹنی بنا لی تھی یہاں پہ میں نے پلپ کو ہاں جی جی بنا رہی تھی تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا یعنی کہ امبلی کا جو پلپ ہے نا یہ ایسی بانی ڈال کے وہ نکال ہے ٹھیک ہے اور بلکل بھی اسے میں نے پکایا نہیں ہے اس میں میں نے چیزیں ایڈ کی ہے ٹرماٹر ایڈ کی ٹھیک ہے وہ بھی بہت مزے کا فلیور آئے گا پیاز ایک ڈال دیں لسن کے تین چار جوے اور گرین چیلی جیسے میں نے کہا ہے تین سے چار آپ ایڈ کر دیں اب جی آپ نے اسے بلینڈ کرنا ہے اس سے پہلے مسالے ایڈ کریں گے قریبا ایڈ 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 اس کا فائنل لکھ تو میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن آپ نے جو آج میں آپ بتانے والی بہت ہی ہمیزنگ ہے گھروں میں بہت زیادہ مچھر ہو جاتے ہیں جب مچھر ہو جاتے ہیں یقین کریں جب وہ کارتے ہیں تو بہت زیادہ بچینی لگ جاتی ہے بار بار بلکل اور آمنہ کے بہت زیادہ مچھر کارتے ہیں ختیجہ کے ختیجہ آپ کا کیا حال ہوا تھا میرے بھی پاؤں پہر اوپر اور جاتے نیندی نہیں آتی بلکل اور کیونکہ وہ اتنے زہریلے مچھر ہوتے ہیں وہ کارتے وہ بہت کلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے لیلینے پتے تیز پات پتے ہوتے ہیں آپ نے چار سے پانچ لے اس کے اوپر اوئل ڈال دینا کوئی سامی ڈال دی سرسو کا ہے تو وہ بیسٹ ہے اس کے بعد آپ نے جلا کے پورے گھر میں دھونی دنی ہے اوئل تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالی گا تاکہ اچھے دیں گے سمیل بہت عجیم سی ہے لیکن آپ کیا کریں برداشت ہی کرنا پڑے گا اگر مچھروں کو مار نا دیسی ٹوٹکے ایسی تو نہیں اس کے فائدہ بہت ہے اچھے یہ بھی ٹپ بنائی تھی یہ بہت امیزنگ سی ٹپ ہے لیمن کی یعنی کہ ہم نے اس کے لونگ لگا دیئے تھے یہ مچھر اور مکھیاں بگانے کے لئے یہ بھی آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں آپ اتنی تیز بارش ہو رہی تھی اچھا میں سو رہی تھی اس وقت بچے میں آکے ہمیں کہ بارش ہو رہی ہے بہت تیز تو ہم نے کہا یہ کون سا ٹائم آمنا نے یہاں پہ کیا یہاں پہ پکوڑے بنایے پکوڑے بنایے کیونکہ میں ہر چیز کر اس خوابت چینج کر بولتی سا پکوڑے بولتی ہاں جی اس کے اپنی لینگویچ پکوڑے کوئی بات ہم بھی پکوڑے بولتی چیلے جی یہاں پہ آمنا پکوڑے بنایے کیا ہی بات ہے میں کہہ رہی کبھی کبھی ہوتا ہے سالن کھانے کو ڈیل نہیں کر رہا تو بس آپ پکوڑے بنائیں چٹنی کے ساتھ اچار کے ساتھ انجوئے کریں فیملی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی لاست میں میں آپ کو دکھانے والی کہ فیش اور چٹنی کا جو لک فائنل بس چاری آمرا پہلے آگے چلی جاتی ہے پہلے آگے میں بنا دی دونوں نے کٹے مویل پکڑا وہ بنا رہے بنا رہے بنا رہے کٹنگ سلام ہے نہیں کچھ سب کچھ میری رہے بلکو کس نے بنایا فی اب اب ہم نے چیر دیا نا یہ مکھیال کی مکھیوں کی چھڑے جائیں گی اس کے لئے ہم نے چیر دیا تاکہ بلوک ہم نے چیر دینا تاکہ یہ آپ پس بیڑے جیسے بیڑے کہتے ہیں نا پھر ہوں گی آجو جو آجو 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 بیڑے بیڑے آجو ابھی بیڑے 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 ٹھیک ہے جی آمرا نے پکوڑے بیڑے آمرا نے فائنل لک نہیں دکھا پکوڑوں گا بھول گئی آمرا بھول گئی تھی آمرا نے پکوڑے جیسے بنائے جلدی جلدی آو آکے کھالو آمرا کے دماغ سے ہی نکل گیا بیڑے 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 دکھانے چلے کوئی مسئلہ کبھی جلدی میں بنائے جلدی ہوٹل جانا جلدی جلدی میں بنائے چلے جیسے بھی بنائے مزیدار بنائے چلے اب ہم آپ کو فشکی لک دکھاتے فش جو ہے الحمدللہ ہماری پک چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے سرف کرنا ہے بڑی مشکل کے ساتھ میں سکتے ہو جو ہماری ریڈی ہوئی ہے بس یہ تمام ریسی پی آپ کو میرے چینل پہ مل جائیں گی ٹھیک ہے جی تو امید ہے آج کا ویلوگ آپ کے لیے بہت مزیدار سا رہا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے آئندہ آنے والے ویلوگ بھی بہت ہمیزن سے ہوں گے چلیں جی اب ہمیں اجازت دیں دعاوں میں آپ نے ہمیں ضرور یاد اکنا ہے اوکی جی اللہ آفی